دیکھیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ بی جے پی روز بر روز کوئی نا کوئی تباہی لے کے آتی ہے جمہو کشمیر کے لیے اور ہمارا جو ایک جو ہمارا حفاظت کے طور سے ہماری جو سپیشل پوزیشن تھی تین سو ستر تھی جس کی وجہ سے ہمارے ریاست باقی ریاستوں کے مقابلے میں یہاں گربت کم تھی مفلسی کم تھی یہاں لوگ جو کنٹری میں پوری سٹیٹس ہیں تو تین سو ستر کے جانے کے ساتھ ساتھ جہاں ہماری زمینوں کو ممپولیوں کے دام کہا جاتا ہے کہ باہر کی انویسمنٹ آئے گی انویسمنٹ تو نہیں آتی پر ہماری زمینیں باہر دی جا رہی ہیں ہمارے لوگوں کو جوپس نہیں دیے جا رہے ہیں اگر آپ نے دیکھا کہ پچھلے دوہزار انیس سے لے کے آج تک کتنی جوپس ملی ہے یہاں کے لوگوں کو بلکل زیرو کے مقابلے برابر ہے وہ تو اس وقت ابھی اس سے پہلے کچھ دیر پہلے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی زمینیں ناجائز ہیں تو ڈیمولیشن ڈرائیو ہمارے گھر اڑا دیے گئے اب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو جائز زمینیں ہیں اس پہ آپ جو ہیں ہمیں ٹیکس دے دو تو یہ سب ایک تباہی کی طرف جا رہا ہے یہ سارا سلسلہ ایک تباہی کی طرف جا رہا ہے اگر آپ دیکھیں جو ہم تین سو ستر کی وجہ سے ہم اپنے قانون خود بناتے تھے اور اس وقت یہاں کی جو اسمبلی ہے یہ دھیان میں رکھتی تھی کہ ایسے قانون بننے چاہیے جس سے یہاں کے لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو خاص کر پچھلے تیس بتیس سال سے جمعہ کشمیر کے جو حالات رہے ہیں جو معاملات رہے ہیں اور اس کے اوپر دوہزار انیس کے بعد جو ہم پہ بونچال لایا گیا جس طرح تین سو ستر کو ختم کیا گیا ہماری جو ایکانومی ہے بلکل دوڑ رمز میں بڑی برباد ہے تباہی ہے ہماری میں کل مجھے موقع ملا جمعہ میں ربنات بزار جانے کا میں نے دیکھا جو اس ربنات بزار میں پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی دکاندار کے پاس آنکھ فیرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی اتنا وہاں رش ہوتا تھا لوگوں کا وہاں بلکل سنسان پڑا ہوا ہے وہی حال ہمارے کشمیر کا ہے اب مجھے یہ بتائیے سری نگر ہو یا جمعہ شہر ہو یا کوئی بھی ٹاؤن ہو قصبہ ہو شہر ہو ایک ایک گھر میں چار چار فیملیز رہتی ہیں جو سری نگر کا مجھے پرسلی معلوم ہے کہ ایک ایک گھر میں چار چار فیملیز رہتی ہیں جمعہ کا لوگوں کا کاروباری دکانداری پہ ہے پہلے تو دکانیں اڑائی گئی ہیں اور اس کے بعد جو انہوں نے تین سو ستر ختم کرنے کے بعد جو انہوں نے ماحول بنایا دربار مو ختم کی ہے باقی چیزیں ختم کی تو ایسے میں یہ لوگ جو ان کے اوپر دوبارہ ایک اور بوش ڈالا جا رہا ہے کہ آپ جی پراپٹی ٹیکس دے دو تو کیا کریں گے یہ لوگوں کی کمر توڑنا چاہتے ہیں ابھی دیکھیں کہ جو آپ کے جو ہمارے پاس تو پرائیویٹ سیکٹر یہاں ہے ہی نہیں ہمارے یہاں تو نہ کار کھانے ہیں نہ فیکٹریہ ہیں جمہوں میں تھوڑا بہت جو انڈسٹریلائزیشن ہوا تھا وہ بھی بند ہو رہا ہے کیونکہ وہاں جو بینکس نے لون دیا ہے لوگوں کو اور کارو بار نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بھی ان پی اے کر رہے ہیں جبکہ باہر کے جو لوگ ہیں ان کو ہزاروں کروڑ روپے لون دیا گیا ہے ان کا کوئی مارگیج نہیں ہے اور یہاں کشمیر میں جمہوں میں جتنے بھی مارگیج انہوں نے بھی رکھے ہیں ان کو ٹائم دینے کے بجائے ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کا جو ہے کروڑ کریں گے آپ کی پراؤپرٹی ہم سیز کر لیں گے تو ایسے ماحول میں یہ جو سارا مقصد جو ہے بی جے پی کا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری معیشت کو تباہ کرنا برباد کرنا اور اسی کی کڑی یہ جو پراؤپرٹی ٹیکس ہے اسی کی کڑی ہے مجھے بتائیے سری نگر کا دکاندار ہے اس کا تو مال ہی نہیں اٹھ رہا ہے اس کی تو تباہی ہوگی ہے جتنے ہمارے قصبیں ہیں چاہے انت ناغ ہے بج بیڑا ہے شپین ہے بارہ ملہ ہے کوپارہ ہے جتنے بھی ہمارے ٹاؤنز ہیں اسی طرح جمہوں کا اپنا اس سٹی جو کہ پچھلے دوہزار انیس کے بعد جس کی وہاں لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہیں کال انہوں نے وہاں چلے گئے کہیں جمہوں میں کسی وہ نربال میں چلے گئے وہاں بیچارے پٹری والے تھے ان کی دکانیں اڑا دیئے تو یہ تو سارا ڈیزاسٹر ہے یہ تو ساری تباہی ہے تباہی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے پانس چوشن کے اندر ہمیں ایک سیف گارڈ ملا تھا تین سو ستر کی شکل میں اس کو ختم کرنے کا بی جی پی کا صرف ایک مقصد ہے کہ جمہوں کشمیر کو تباہ کرنا جمہوں کشمیر کو لیبارٹری بنانا اور جمہوں کشمیر کے بلگوتے پہ پورے ملک میں جو ہے ماحول خراب کر کے الیکشن جیتنا ہے اس کے بغیر کوئی نہیں ہے اور یہ جو پراپرٹی ٹیکس ہے یہ بھی اسی کڑی کا ایک حصہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کے جن کے مکان توڑے گئے دکانیں توڑی گئیں اب جو بچا کچھ ہے اس پہ پراپرٹی ٹیکس لگا تاکہ یہاں کے لوگ بلکل ہی زمین دوز ہو جائیں خدا نہ خواستہ نہیں بیسکلی you know i said they have come as a disaster for the state of جمہوں انکشمیر بی جے پی has been a disaster پہلے وہ گوچال آتا ہے پھر سیلاب آتا ہے پھر کچھ اور آتا ہے اسی طرح یہ جو روز نئے نئے فرمان لے کے آتے ہیں چاہے وہ ہماری نوکریوں کو لے کے ہوتا ہمارے جابز کو لے کے انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کو لے کے جس میں ہمارے گھر اڑا دیے گئے اب یہ آگے ہیں property tax مجھے بتائی جمہوں کا وہ دکاندہ ربنان بزار کا جو پچھلے تین سال سے مر رہا ہے جس کو جس کو خریدار ہی نہیں ہو رہی ہے سری نگر کی بات کر لیجے دوسرے ٹاؤنز کی بات کر لیجے جہاں ایک ایک گھر میں چار چار فیملیز یہاں رہتی ہیں وہ کہاں سے لائیں گے ان کے پاس بجلی فیز دینے کے لئے پیسہ نہیں ہے تو یہ اصل میں مقصد یہ ہے کہ جمہوں کشمی کے لوگوں کو اتنا گریب کرو کہ وہ کسی چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں کرے آپ پورے ملک میں دیکھئے اسی کروڑ لوگوں کو فری ریشن ملتا ہے نہ وہ نوکری مانگتے ہیں نہ وہ سستہ پیٹرول مانگتے ہیں نہ وہ سستی گیس مانگتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کس وقت ہمیں پانچ کلو چاول ملے گا مفت ہم اپنے بچوں کو کھانا کھلائیں تو یہ جمہوں کشمی جس کی حالات باقی ریاستوں سے بہتر تھے اس کو بھی اسی درجے پہ لانا چاہتے ہیں ہمارے اوپر اتنا بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ خدا نہ خاصتہ جو ہماری اکانومی کی جو ہے کمر ٹوٹ جائے ادر ویس مجھے بتائیے بینکس کیوں ابھی تو انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ختم نہیں ہوئی تو بینکس نے دوسرا نوٹسز بیجنا شروع کر دی ہے وہ ٹائم نہیں دے رہے ہیں لوگوں کو کچھ نہیں دے رہے ہیں کہ بھئی آپ سیٹلمنٹ کرو ہمارے ساتھ اگر نہیں کرو گے تو آپ کی ساتھ آون کر رہے تھے نورا ہاشٹرو سری نگر we are here نورا ہاشٹرو سری نگر آپ کی سہت کا زامن